اتتاری ہیلتھ کیر چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹیشٹ ویڈیو پانے کے لیے ویل آئگن بھی بجائیے کیسے ہیں فرنڈز اتتاری ہیلتھ کیر چینل میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور جو بھی نسکے اتتاری ہیلتھ کیر چینل میں اتتاری دواخانے سے آپ تک پہنچائے جا رہی ہیں ان کا استعمال کر کر انسان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوگا کرنٹس ایک اور نسکا ایک اور ایسا تلہ ہے جو ہس میتھون کی وجہ سے جن کے اوزار میں جن کی لاتھی میں بلکل ہی مطلب کرنٹ نہیں ہے بلکل ہی نیٹ ورک نہیں ہے بلکل بھی ایریکشن نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسا تلہ یقینات تین دن آپ اس کو استعمال کریں گے تین دن میں چاہیں کیسی ہی کمزوری ہو اور آزائے تناسل کے اندر ایریکشن بلکل ہی نہیں ہو بلکل نیٹ ورک گائب ہو چکے ہوں آپ کے ہتھیار کے اندر اوزار کے اندر آپ کے لاتھی بلکل ہی کام نہیں کر رہی ہے تو یقین تین دن میں آپ کا کھوئی ہوئی طاقت باپس آ جائے گی فرینڈس آخر تک آپ یہ ویڈیو کو دیکھتے رہی ہیں دوستو اگر آپ نے بھی تک اتتاری ہیلت کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور لیٹیش ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن بھی بجائیں لائیک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت من لوگوں تک انہوں اس کے پہنچیں اور وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں تو فرینڈس جنہوں نے حست میتھون بہت ہی کیا ہو اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہو نائٹ فال کی شکایت زیادہ یا دھاتو بہنے کی وجہ سے یا غلط سنبھن زیادہ دنوں تک قائم رکھنے کی وجہ سے جنہوں نے اپنا اوزار اپنی لاتھی اپنا ہتیار اپنے ہاتھوں سے ہی کمزور کر لیا ہو بلکل معاملہ ختم ہو چکا ہو اور ایریکشن بلکل ہی نہیں ہوتا ہو بلکل ہی کرنٹ نہیں ہے بلکل ہی نیٹ پر گائم ہو چکے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ ہائے اب شادی کے دن قریب آ گئے ہیں اب ہوگا کیا کیسے اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کریں گے کیسے اپنے پارٹنر کو سنتشت کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نسکہ استعمال میں لانا بہت ہی کامیاب اس نسکے کو صرف وہی لوگ استعمال کریں جو جن کا اوزار بلکل ہی کام نہیں کر رہا ہے اور دھات اور نائٹ فال والے پلیز اس نسکے کو استعمال نہ کریں اس سے پہلے بھی کافی سارے تلے آپ تک پہنچائے گئے ہیں اور وہ چیزیں دیکھیں ہر مریض کے لیے جس چیز میں اس کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے اسی سے اس کو شفا ملے گی کسی کے لیے کسی چیز میں شفا ہے کسی کی چیز کے لیے کسی میں شفا ہے تو ہمارا کام ہے صرف نسکے آپ تک پہنچانا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم تو صرف آپ کی خدمت کر رہی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں آسان اور سرل نسکے آپ تک پہنچانے کے لیے ہیں ہے نا اب جیسے ہی لوگ ریکویسٹ کر دیں گے ساری اور سرل اس کا پہنچائیے کیونکہ اس سے پہلے چرچٹا والا نسکے آپ تک پہنچائے گیا تو اس میں کسی کو ارک سوف نہیں مل رہا ہے کسی کو چرچٹا کی مطلب چرچٹا کے پودے کی پہنچان نہیں اس کی جڑ نہیں مل پا رہی ہے کسی کو کچھ پریشانی ہے کسی کو کچھ پریشانی ہے تو آج کا نسکہ ہی ایسی چیز ہے جو ہر ایک اس چیز کو جانتا ہے اور صرف تین دن استعمال کرنا ہے تین دن میں ہی انشاءاللہ کوئی ہی طاقت آپ کی باپس آ جائے گی ارکشن باپس ہو جائے گا لاتھی پہلے جیسے ہی ہو جائے گی اوہزار پہلے جیسے کام کرے گا آپ کا اوہزار بلکل مضبوط ہو جائے گا چلیے دوستو ہم نسکہ کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے ایک مٹی کا پیالہ ٹھیک ہے ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے چھوٹا سا اس کے اندر اکاویے کا دوڑ ڈالنا جس کو مطلب میں ایسی بہت سے میں بول رہا ہوں جس کو آم بہت سے میں گاؤں دیہار وغیرہ کے لوگ اکاویے کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا جو صحیح نام ہے اک اک کا پودا ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اک اک کا پودا ہے آپ اس کا دودھ نکلنا ہے اس کا دودھ آپ کو اس پیالے کے اندر ڈال لینا ہے ٹھیک ہے جتنا دودھ بھی ہو سکے ایک گرام دو گرام چھے گرام ایک تولہ دو تولہ ٹھیک ہے جتنا دودھ بھی نکل سکے اس پیالے کے اندر آپ ڈال لیجی میں یہ نہیں کہتا کہ اس پیالے کو پورا بھر لیاں مٹی کے پیالے میں جتنا دودھ بھی آ سکے آپ اس کے اندر ڈال لیجئے ٹھیک ہے جب یہ پیالہ اس دودھ کو پی جائے ٹھیک ہے پیالہ بالکل سوک جائے جو آپ دودھ ڈال لیں کیونکہ مٹی کے پیالے کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر پانی وغیرہ آپ ڈالو یا کوئی چیز ڈالو تو وہ خوش کر لیتا ہے اس کو سخا لیتا ہے ٹھیک ہے جب یہ مٹی کے پیالہ اس دودھ کو پی جائے خوش ہو جائے تو اس کے اندر تل کا تیل ڈال لیے گا آپ ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر ایک تولہ اگر آپ کا اکوے کا دودھ تھا اکک کا دودھ اگر ایک تولہ تھا تو آپ کو چار گنا تل کا تیل ڈالنا ہے روگانی کنجد جس کو بولتے ہیں تل کا تیل چار گنا ڈالنا ہے ٹھیک ہے دس گرام تھا اکوے کا دودھ تو چالیس گرام آپ کو اس کے اندر تیل ڈالنا ہے پر ہلکی سی آنکھ پر اس کو ہلکی سی آنکھ جلا کر دیں اس کو گرم کر لیں آپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو اچھے طرح سے ملا کر آنکھ رکھ لیجیے ٹھیک ہے اچھے طرح سے اس کو ملا کر آنکھ رکھ لیں ہلکا سا گرم کر کر پھر روزانہ دن میں دو بار یا رات کو سوتے وقت آپ اپنے ہتھیار پر اپنے اوزار پر اوپر دونوں سائیڈوں میں اس کی مالش کریں اور اوپر جو ہے بنگلہ پان بان لیجیے تین دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اس کو تین دن کے اندر اندر آپ کے جو اوزار ہے آجائے تناسل ہے آپ کی لاتھی اس پر دانیں نکل آئیں گے ٹھیک ہے اس پر دانیں نکل آئیں گے کیونکہ جتنا اس کے اندر جو پانی بغیرہ ہوگا نکال دے گئی تین دن تین دن کے اندر اس کے بعد اگر زیادہ دکت پریشانی ہونے لگے تین دن آپ اس کو بان لیں تین دن میں پھنسی وغیرہ نکل آئیں گی تو اس کے بعد پریشانی اگر زیادہ ہو تکلیف ہو تو اس میں جو ہے پھر آپ کو جب اس پر پھنسی وغیرہ نکل آئیں تو ایک تولہ آپ کو لینا ہے گائے کا گھی ٹھیک ہے گائے کا گھی ایک تولہ اور اس کے اندر چھ گرام لونگ ڈال کر آپ گرم کر لیں ٹھیک ہے گرم کرنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کر کر رکھ لیں ٹھیک ہے جب پھنسی وغیرہ نکل آئیں تو اس کے اوپر اس تین کے دن میں ایک دو بار لگاتے رہیں ایسے اس کے اوپر کچھ نہیں باندھ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ پھنسیاں ٹھیک نہ ہو جائیں ٹھیک ہے جب پھنسی وغیرہ یہ ٹھیک ہو جائیں جب تک یہ تین وغیرہ یہ گائے کا گھی اور یہ جو لونگ ڈال کر اپنے تیل بنایا ہے یہ لگاتے نہیں جب تک یہ پھنسی ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے جب پھنسی وغیرہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی یعنی پہلے میں اور آپ میں کیا انتر ہے یعنی آپ کی لاتھی کے اندر ایریکشن آیا یا نہیں آیا نیڈورک باپس آئی یا نہیں آئی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تین دن میں آپ کی جو یہ نیڈورک ہیں یہ باپس آ جائیں گے چاہے کیسی ہی کمزوری ہو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے دوبارہ تو آپ جب یہ پھنسی وغیرہ بلکل ٹھیک ہو جائیں تو دوبارہ پھر آپ اکویے کا دودھ اور تل کے تیل میں جو انشاء بنایا تھا جب یہ ساری پھنسی بلکل ٹھیک ہو جائیں تب استعمال کرنا ہے دوبارہ ویسے امید یہ ہے کہ ضرورت محسوس ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے آپ کو انشاء پسند آیا ویسے فائدہ ہی پہنچے گا آپ اس لئے کو استعمال کریں فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں دوستو نیچ پیڈیو کا انتظار کریں جب تک کے لیے خدا